بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیاملی کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور ٹپ شیئر کرنے کے لئے آئی ہوں اور وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جب لپس ٹک لگاتے ہیں یا مختلف وجوہات سے ان کے لپس دار کلر کے ہو جاتے ہیں تو ان کو دوبارہ سے پنک کلر میں کیسے کرنا ہے اس کی ٹپ لے کر آئی ہوں اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے اس کے لئے ہمیں سمپل تھوڑا سا دھول لینا ہے اور یہ میری حلدی ہے گھر کی گھر میں جب سیزن آیا تو اس کو میں نے لے لیا تھا مندی سے اور اس کو واش کر کے ڈرائے کر دیا پورا سال ڈرائے کیا جب وہ اچھی طرح ڈرائے ہوگی تو اس کو میں نے پسوا لیا تھا تو یہ دیکھیں آپ بلکل خالص ہے بلکل خالص ہے اس میں کسی بھی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے اس کو میں تقریباً ایک سے ڈیٹ ٹیبل سپون دودھ میں حلدی کو ڈالوں گی اور تھوڑی اسی اور بھی لے لیتے ہیں اب اس کو ہم کریں گے اچھی طرح میکس اور پھر ہم اس کو کریں گے اپنے لیس کے اوپر اپلائے جیسی ہم اس کو اپلائے کریں گے 5 سے 7 منٹ میں یہ اچھی طرح ڈرائے ہو جائے گا تو اس کو ہم نے بہت ہلکے ہاں سے سوفٹ بریش کے ساتھ مساج کر کے لیپس کے اوپر تو ہم نے اس کو ریموو کرنا ہے ہم نے بہت رگڑے لگا کر بہت زور سے اس کو حلدی کو اپنے لیپس کی اوپر سے ساف نہیں کرنا ہے جب ہم سلائٹلی اس کو بریش کریں گے اپنے لیپس کو تو جو اوپر سے ڈیٹ سکن ہوگی وہ ریموو ہو جائے گی اور ہمارے جو لیپس ہیں وہ بہت پنک پنک سے لائٹ بیپی پنک سے کلر کے ہمارے لیپس ہونا شروع ہو جائیں گے اور وہ بہت پیارے گلوئنگ بھی اس میں آ جائے گا اور گلوئنگ جب اس کا افیکٹ ہوگا تو ویسی ہم مہت زیادہ پیارے لگنا شروع ہو جائیں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا یہ ٹپ آزمائیے گا اور مجھے نیچے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ٹپ میری کیسی لگی اور آپ اس کے لئے بہت کونسی ٹپس دیکھنا چاہتے ہیں یہ والی ٹپ آزمائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ نے ٹپ کو آزمائیے تو آپ کو کیسا اس کا ذرک ملا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اس ٹینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں ٹیک کیا اللہ حافظ